موسیقی بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے آئیے اب نظر ڈالیں گے قومی اور بین الاقوامی خبروں پر وزیراعظم نریندر موڈی 20 اپریل کو گجرات کے گاندی نگر میں عالمی آئیو سرمایہ کاریو اور اخترائی چوٹی کانفرنس کا افتدہ کریں گے وزارت آئیوش نے کہا ہے کہ تین روزہ اس چوٹی کانفرنس میں روایتی عدویات اور نظام کو فروغ دینے کے طریقوں پر تباہتل خیال کرنے کے لیے سنتکاروں ماہرین دالیم اور ماہرین کی شرکت ہوگی کانفرنس میں پانچ پانچ مکمل اجلاس آٹھ مبائی سے چھے ورکشاپس اور دو سمپوزیم منعقد ہوں گے اس کے علاوہ نوات نامور مقررین کانفرنس سے خطاب کریں گے اور سو نمائش کار موجود ہوں گے سفارت خانوں سنتوں اور آلہ کورپریٹس کے نمائندے اور سفارت کار بھی موجود ہوں گے کانفرنس کا مقصد ہندوستان کو دنیا میں ایک عالمی آئیوش مرکز بنانے کے لیے سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے ہفتے کو ہنمان جہنتی کے موقع پر گجرات کے موربی میں ہنمان جی کے ایک سو آٹھ فیٹ اونچے مجسمی کی نقاب خوش آئی کی موڈی نے ہنمان جہنتی کے موقع پر تمام ہم وطنوں کو نیخواہشات کا اظہار کیا وزیراعظم نے ٹوئٹ کانفرنسنگ کے ذریعے رام دودھ ہنمان کی مورتی کی نقاب خوش آئی کی اور انہوں نے زیادگار موقع پر کہا آج اس مبارک موقع پر موربی میں ہنمان جی کی ایک عظیم اشیان مورتی کا افتتہ کیا گیا ہے یہ ملک اور دنیا بھر میں ہنمان کے بھکتوں کے لیے رام بھکتوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو دوستو رام چرد مانس میں کہا گیا ہے کہ بینوہری کرپا نہیں سنتا یعنے خدا کے فصل کے بغیر سنتوں کا دیدار نایہ آپ ہے بہو جن سماج پارٹی سپریمیو مایہ وطینی زلے آگرہ میں آندھی کی وجہ سے سٹیج گرنے سے ایک سابق پردان کی موت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے متاثرہ کنبے کو ماویزادی نے کا مطالبہ کیا مایہ وطینی ہفتے کو اپنے ٹوٹ میں لکھا آگرہ کی بھیم نگری میں کل رات منقضہ پروگرام کے دوران آندھی آنے کی وجہ سے مرکزی وزیر کی موجودگی میں لائٹننگ سٹیج پر ہی گر جانے سے سابق پردان کی موت ہو گئی جو کافی تکلیف دے ہیں میری تمام ہمدردیاں متاثرہ کنبے کے ساتھ ہیں حکومت ان کی فوراں مکمل مالی تاؤن پر آم کریں قابل ذکر ہے کہ دھانا صدر کے ننگلا پدمان سے زجی بھیم نگری میں جمع کی رات ایک سٹیج کے گرنے سے سابق پر پردان کی موت ہو گئی تھی جبکہ کئی زخمی ہو گئے تھے پنجاب کی عام آدمی پارٹی اے اے پی حکومت نے ہفتے کو اعلان کیا ہے کہ کم جلائے سے تین سو یونٹ بجلی مفت ورام کنے کا اپنا انتخابی وعدہ پورا کیا جائے گا نئی حکومت کے قیام کے ایک ماہ بعد حکومت کا ریپورٹ کارٹ جاری کرتے ہوئی اعلان کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے دو دن پہلے کہا تھا کہ سولہ اپریل کو بڑا اعلان کیا جائے گا اے اے پی کا اہم انتخابی وعدہ تین سو یونٹ بجلی مفت ورام کرنا تھا مدیہ پردیش کے وزیر داخلہ نیرتم مشرا نے آج کہا ہے کہ کھرگون تشدد کے معاملے میں نظریے سے جھانچ ہو رہی ہیں تشدد کے معاملے میں پاپولر فرنچ آف انڈیا پی ایف آئی جیسے تنظیموں کی طرف سے فرنڈنگ سے جڑے سوال کے جواب میں ڈاکٹر مشرا نے کہا کہ چاہے صوفہ ہو پی ایف آئی ہو یا جے ایم بی ہو ایسی سبھی تنظیموں سے کنیکشن کے معاملے میں جانچ کا موضوع ہیں اسے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا جلد بازی ہوگی وہیں بلڈوزر سے جڑی کاروائی کے سلسلے میں وزیر داخلہ نے کہا کہ گرفتاری ہونی اور بلڈوزر چلنا دونوں الگ الگ ماملے ہیں اسی سلسلے میں انہوں نے کہا کہ خانونی صلاح کوئی بھی لے سکتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے غیر خانونی تحویل ارازی کو توڑا گیا ہے مینسپل کورپیشن ایکٹ کے تحت بغیر اجازت کے تیار کیے گئے مکانوں کے سلسلے میں خبزے کے مخالف کاروائی کی گئی ہیں سابق کرکٹر اور پنجاب سے راج سبا ممبر پارلیمنٹ ہر بجن سنگھ نے ہفتے کو اپنی تنقواہ کسانوں کی بیٹیوں کے نام کا نکا اعلان کیا رکنے پارلیمنٹ نے اپنی فیس بک پوسٹ اور ٹویٹر ہینڈل پر کہا ہے کہ راج سبا کے رکنے کی حیثیت سے اپنی تنقواہ وہ کسانوں کی بیٹیوں کی تعلیم اور بہبود کے لیے دینا چاہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ قوم کی بہتری کے لیے رکنے پارلیمنٹ بنے ہے اور ان سے جو ہو سکے گا وہ کریں گے کانپور کے گنگا کٹی علاقوں میں لیمبو کی خیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے خربوزہ کیری اور کیوی اور خیمتیں بھی لیمبو کی طرح اضافہ کا شکار ہو گئے ہیں حال ہی میں پہلی بار لیمبو جاکو پیدا ہوئے ہیں لیمبو کو ڈاکوں سے بچانے کے لیے کسان دن رات لیمبووں کے باغات کی حفاظت کر رہے ہیں درحقیقت کم پیداوار کی وجہ سے ایک لیمبو کی خیمت دس روپے تک پہنچ گئی ہیں جبکہ ایک کلو لیمبو دو سو سے دو سو پچاس روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے تب سے لیمبو کی لوٹ مار شروع ہوئے لیمبو اگانے والوں کا کہنا ہے کہ اب دن رات پہرا دینا پڑتا ہے لیمبو کی حفاظت کے لیے اتر پردیش کے زلے پریاغ راج کے گنگاپو نواب گنج علاقے میں ہفتے کو نامعلوم بدماشوں نے ایک ہی کنبے کے پانچ افراد کا ختل کر دیا سینئر سپرین ٹینٹنٹ آف پولیس عجی قمان نے بتایا ہے کہ لکنوں پریاغ راج خوم اشارہ پر کھاگل پور گاؤں باشندہ راہل تیواری ان کی بیوی پرتی تیواری اور تین بیٹیوں کو دیر رات نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر دھار دھار ہتیار سے ان کا ختل کر دیا پولیس کو اس کی تلہ تقریباً سات اور ساڑھے سات بجے کے خریب ملی انہوں نے بتایا کہ راہل کی ناش آنگن میں پارٹن کے سارے ساری کے بھندے سے لٹکی ہوئی ملی ہیں جبکہ پریتی اور تینوں بیٹیوں کا گھلا دھار دھار ہتیار سے کٹا گیا راہل کے جسم پر کسی طرح کے چوٹ کے نشان نہیں ہے پولیس کو شک ہے کہ کہیں راہل نے ہی پہلے چاروں کا ختل کیا ہو اور بعد میں خود فانسی لگا کر خودکوشی کر لیا ہو دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی باہری شخص چاروں کا خط لگر کے راہل کو فانسی پر لٹکا دیا ہو اتر پردیش کے زلے ہیمرپور شہر میں بیتوا ندی کے پل پر ہفتے کو دو ٹرکوں کی ٹکر میں ایک ٹرک ندی میں پلٹ گیا جس میں ڈرائیور اور کنڈکٹر کی موت ہو گئیں جبکہ دوسرا ٹرک ندی کے پل کی ریلنگ سے آدھا لٹک گیا ہے واقعے کے بعد کانپور ہیمرپور شہرہ پر جام لگ گیا پولیس سرکل افسر دویش نے بتایا ہے کہ ٹیمیلانو سے ایک ٹرک ماچس لات کر بدیا پردیش جا رہا تھا کہ بیتوا ندی کے پل پر پہنچتے ہی مخالف سمت سے مورنگ لات کر کانپور جارے ٹرک سے آمنے سامنے کی ٹکر ہو گئی اس ٹکر میں ماچس سے بھرا ٹریکٹر ریلنگ توڑتا ہوا سیدھے ندی میں پلٹ گیا اس حالے سے میں ڈرائیور اور کانڈکٹر کی موت ہو گئی دونوں کی شناخت کی کوششیں کی جا رہی ہیں حالے سے کے بعد دونوں طرف جام لگ گیا پولیس تین کرین کی مدد سے ریلنگ سے لٹکے ہوئے ٹرک کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے سیکریٹی فورسز نے جمہو کشمیر کے زلے راجوری میں ہفتے کے صبح ایک بارودی سرنگ برامت کی جس کو بعد میں بغیر کوئی نقصان پہنچا ہے ناکارہ بنا دیا گیا ایک پولیس ترجمہ نے اپنی بیان میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ سیکریٹی فورسز نے جنگ جنگ کے ایک منصوبے پر پانی پھیڑتے ہوئے راجوری میں ایک آئی ایڈی برامت کی جس کو بعد میں ایک محفوظ مقام پر لے جا کر ناکام بنا دیا گیا انہوں نے کہا کہ پولیس کو راجوری کے گردن شاوا گاؤں میں گردن راجوری روڈ پر مشکوک نخل و حمل کے بارے میں ایک مصدقہ اطلاع محصول ہوئی انہوں نے کہا کہ اطلاع محصول ہونے پر پولیس اور فوج کی ایک مشتری کا ٹیم نے ہفتے کی صبح علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا محصول ترجمہ نے کہا کہ آپریشن کے دوران روڈ کے کنارے پر ایک مشکوک چیز پائی گئی جس کا معاینہ کیا گیا تو وہ ایک آئی ایڈی تھی جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چونگیو یونگ نے اپنی یوکرائنہ ایہم منصب دیمیترو کولیباد سے فون پر بات کیا اور انہیں تین کروڑ ڈالر کی اضافی مداد کا وعدہ کیا جنوبی کوریا کی وزیر خارجہ نے یہ اطلاع دی اس سے قبل مارچ میں سیول نیکیف کو ایک کروڑ ڈالر کی امداد فراہم کی تھی جس میں ہیلمنٹ ٹینٹ کمبل اور چالیس ٹن عدویات شامل تھی وزیر خارجہ چونگ نے بتایا ہے کہ کوریا کی حکومت نے مارچ میں دیے گئے ایک کروڑ ڈالر کے علاوہ مزید تین کروڑ ڈالر کی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی یوکرین کی مدد کے لیے مسلسل نئے طریقے تلاش کیا جا رہی ہیں اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈلائنس پر سرخیوں کے پیش کرنا ہے مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد ٹیاریس پارٹی کی عمیت آسیز تقارب ستائی سپریل کو منخطکنے کا فیصلہ پارٹی وزراء خایدین کو صبح دس بجے تک ایچ آئی سی سی پہنچ جانے کی ہدایت وزیر اعلیٰ کی سیار کسانوں کی حقیقی مسیحہ دھان کی خریداری تلنگانہ حکومت کا شاندار کارنامہ جنگاؤں میں دھان خریدی مرکز کی افتدائی تقریف سے ریاستی وزیر دیا کر راو کا خطاب شہر ہیدر آباد میں انمان جینٹی کے موقع پر شعبہ یاد رکا ہے تمام کمیشنل پولیس سی وی آنند کی نگرانی میں پولیس کے سفت درین حفاظت انتظامات جروز کی راستوں پر جگے جگے پولیس پکٹس کی تائن آتی تلنگانہ میں آئندہ پانچ دنوں کے دوران باز مقامات پر بارش کا امکان زلہ عادل آباد میں عظیم ترین درج حرارت اک تالیس اچاری آٹھ ڈگری سیلسیس کیا گیا درج وزیراعظم موڈی بیس اپریل کو گجرات میں آئیو سرمایہ کاری کانفرنس کا کریں گے افتتہ تین روزہ چھوٹی کانفرنس میں سنتکار اور ماہرین تعلیم کریں گے شرکت اور جنوبی کوریا نے یوکرین کو تین کروڑ ڈالر کی امداد پر آمکنے کا کیا اعلان جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ نے اپنی یوکرینی ہممن سب سے پون پر بات کرکی کیا امداد کا وعدہ تین رنگانہ ایکسپریس میں فیلحال اتنا ہی ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے یہ ٹی ٹی وی اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دے اجازت خدا حافظ موسیقی